دوست کے ساتھ یاش ہرگز نہ تھا بازار حسن کی رونکوں سے مجھے کوئی غرص نہ تھا بلکہ میں تو گردن جھکائے چل رہا تھا کہ کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے کیونکہ میرا شمار لاہور کے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو مجھے یہاں لے آئی تھی کافی پرانی امارتیں تھی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی ہر دو منزلہ امارت سے ناچگانوں کی ہی آوازیں گونج رہی تھی امارت کے باہر مو میں پان دبائے اس کوٹے کے دلال کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹے میں جانے کا کہہ رہے تھے ساتھ ہی ساتھ بے باگ سے جملے بول رہے تھے صاحب ہمارے کوٹے کو عزت بکش کے دیکھو طبیعت خوش ہو جائے گی ایسا ایسا مال موجود ہے کہ ہشاش بشاش ہو جاؤ گے یہ سب باتیں سن کر خفت اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہوا تھا میں نے کب ایسی گفتگو سنی تھی لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو اور دکاندار اپنی چیز کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو کیا عورت اتنی سستی اور معمولی سی چیز تھی بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پشتا رہا تھا مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ میری غلطی تھی میرا جی چاہا کہ یہی سے واپس پلٹ جاؤ کہ جب ہی ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرے دوست اکمل کے قدم رکے تھے اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا اکمل نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس امارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا سیڑھیاں سمنٹ کی بنے ہوئی تھی سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کی پیک کے داغھ لگے ہوئے تھے عجیب سی بو سیڑھیوں میں پھیلے ہوئی تھی ہم لوگ اوپر گئے تو سہن میں سفید چاندنیاں بچھے ہوئی تھی سامنے اگربتی اور شراب اور گلاب کے پھولوں کی بو مل کر عجیب سی بو کا احساس ہو رہا تھا سامنے سفید چاندنیوں پر سرخ گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے شائقین ایک لڑکی کا رکس دیکھ رہے تھے وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہنے گھیردار فروپ پہنے گانوں کی دھنوں پر رکس کر رہی تھی سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھول والے بیٹھے تھے جو اپنا ہی راہ گلاب رہے تھے سامنے تخت پر ایک ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی موں میں پان دبائے اس لڑکی کے رکس کو دیکھتے ہوئے پاؤں ہلا رہی تھی وہاں کا ماحول دیکھ کر وحشت سے ہوئی تھی میں نے اکمل سے کہا چلو یہاں سے مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی وہ کہنے لگا ارے مرد بنو کیوں اتنا گھبرا رہے ہو یہ کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا وہ شاید اکمل کو جانتی تھی مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر سر سے پاؤں تک دیکھ کر اکمل سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے اکمل نے کہا میرا دوست ہے اسے مہنور سے ملوا دو اولاد چاہیے اسے اکمل نے میرے آنے کی اصل وجہ بتائی اس عورت نے پہلے تو اگال دان میں پان کی پیک پھینکی پھر مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی بیٹھو میاں یوں کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہوگی تم سے میں وہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں تک لے آئے تھی میں اسی تخت کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا وہ کہنے لگی دیکھو صاحب میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی پورے سال میری لڑکی کسی کام کی نہیں رہے گی تیرے بچے کو اپنے وجود میں پالے گی تو ظاہر ہے کما کر تو نہیں دے گی نا اسی لیے دس لاکھ لوں گی آدھی رقم پیش کی دینی پڑے گی میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا میں ایک نظر اکمل کی طرف دیکھنے لگا تو وہ مجھے اتمنان دلانے لگا میں نے کہا کہ لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا وہ کہنے لگی بارہ لاکھ میں نے جیب سے اپنی چیک بک نکالی اور بارہ لاکھ کا چیک اسے دے دیا میرے لیے پیسہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا اس عورت کی آنکھیں یک مشت بارہ لاکھ کی رقم کا چیک دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی پھر اس نے ایک لڑکی کو پکارا ارے وہ چمبیلی کہاں مر گئی ادھر آ اس کی پکار پر ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی ساملی سی تھی لیکن چہرے کے نکوش پرکشش تھے کہنے لگی مانو کا گاہک ہے یہ اسے کہہ کے تیاری بکڑ لے اس سے پہلے کہ وہ چمبیلی نامی لڑکی حکم کی تعمیل کرتی میں نے اس عورت سے کہا کہ پہلے میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے مجھے بچہ خوبصورت چاہیے میری بات سن کر وہ عورت کہہ کہا لگا کر ہسی تھی ہاں جا کر دیکھ لے ہوش نہ اڑ جائیں تو کہنا جا چمبیلی صاحب کو مانو کا دیدار کروا دو وہ چمبیلی مجھ سے کہنے لگی آئیے صاحب میں کھڑا ہو گیا اور اس چمبیلی نما لڑکی کے ہمراہ میں چلنے لگا وہ لڑکی مجھے کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا اس اولاد کے حصول کی خواہش نے مجھے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا ایسی حالت تو میری کبھی اپنی بیویوں کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی نہیں ہوئی تھی شاید بات جائز یا ناجائز کی تھی وہ چاروں میرے نکاح میں تھی میرے لیے جائز تھی اور یہ لڑکی اول تو تواف اس پر رشتہ ناجائز اور شاید بچہ بھی لیکن میری بے بسی تھی کہ میں اس راہ کو چننے پر مجبور ہوا تھا جب میں نے کمرے پر دستک دی تو میرے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی کون ہے اندر آ جاؤ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی تھی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی آدھا گھونگٹ نکالے سجی سوری بیٹھی تھی میں نے بڑی مشکل سے ہی اسے بس ایک نظر دیکھا تھا پھر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگٹ نکالے ہوئے تھے میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا لیکن خود میں اتنی حمد نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھو شاید میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور وہ اس لیے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جب مجھے یوں خاموش دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی صاحب کیا بات ہے پوری رات کیا یوں ہی بیٹھے رہ گے اس لڑکی کی آواز نے مجھے چونکایا تھا بڑی مشکل سے اس کی جانب دیکھا تھا جو میرے لیے بلکل نامہرم تھی لیکن میں اس کی قیمت دے چکا تھا میں نے بمشکل ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگٹ اٹھایا تھا اور جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے وہ تو میں ایک دولت مند امیر کبیر شخص تھا باپ دادا کی کڑوڑوں کی جائدات کا اکلوتا وارث میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں بے اولاد تھا میں خاندانی رئیس تھا میری پہلی شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی تھی میری بیوی میری تایا ازاد تھی عمر میں مجھ سے پانچ سال بڑی تھی لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی میری شادی کو دس سال بیٹ گئے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی دنیا جہان سے میں نے زلیخہ کا علاج کروا کے دیکھ لیا تھا مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی میں نے اپنے بھی سارے ٹیسٹ کروایا تھے مجھ میں کوئی کمی نہ تھی میری بیوی بانچ تھی دس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے زلیخہ سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے وارث چاہیے میری بات سن کر چند دن تو وہ بہت روئی لیکن پھر اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی لیکن پھر تو جیسے وقت یوں ہی گزرنے لگا پانچ پانچ سال میں نے اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ گزارے لیکن مجھے اولاد نہ ہوئی پچیس سال میں نے شادی شدہ زندگی کے گزار دیا تھے میری عمر اب چالیس کی ہو گئی تھی اپنی بیویوں کا میں علاج کروا کروا کر تھک چکا تھا نہ جانے مسئلہ کیا تھا ہر بار میری ریپورٹیں ٹھیک آتی تھی بس بیوی ہی یہ صلاحیت نہیں رکھتی تھی کبھی کبھی تو میری اکل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی مسئلہ ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ بھی آتی چار بیویوں میں ہی یہی مسئلہ تھا بہرحال اب میں پانچویں شادی نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے مجھے اپنی ایک بیوی کو چھوڑنا پڑتا لیکن میری ساری ہی بیویاں نیک اتوار کی مالک تھی میں کیسے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرتا لیکن عمر کے جس حصے میں میں پہنچ چکا تھا آگے بس بڑھاپا ہی تھا اسی لیے اب تو مجھے لازمی اولاد جلد از جلد چاہیے تھے میں نے اسی سلسلے میں جب اکمل سے بات کی تو اس نے مجھے یہ راستہ بتا دیا جو سرہ سر گناہ کا تھا پہلے تو میں نے فوراں اسے انکار کر دیا میں نے کہا کہ میں ایک شریف خاندانی انسان ہوں ایک توائف سے کیوں اولاد پیدا کروں گا وہ کہنے لگا کہ پھر ایک بیوی کو طلاق دے دو تمہاری پہلی بیوی ویسے بھی اب بیمار رہنے لگی ہے اکمل کی بات سن کر میں نے کہا کہ اس وقت ہی تو اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے میں اسے کیوں چھوڑ دوں وہ مجھ سے کہنے لگا پھر اپنی عمر دیکھ لو بڑھاپے پر تم قدم رکھ چکے ہو آگے بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد ہونے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے بات تو اکمل کی بھی ٹھیک تھی تجھے بچہ بھی ہو جائے گا اور تمہیں پانچویں شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی پھر تم دنیا کو کہہ دینا کہ چاروں بیویوں میں سے کسی ایک کے بچہ ہوا ہے کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہوگی میں کافی دن تک اسی نہج پر سوچتا رہا اولاد کا حصول اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھا ورنہ میرا نام لیوا تو کوئی نہ ہوتا پہلے تو میرا جی چاہا کہ اپنی بیویوں سے مشورہ کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے وہ مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دے سکتی تھی میں بے حد پریشان تھا انہی دنوں میں اپنی اولاد کے حصول کے لیے بھی پریشان تھا اور دوسری طرف میری پہلی بیوی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی میں نے اپنی باقی تینوں بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلی بیوی کو ہی دینے لگا خود پر تین سو اتنے برداشت کی تھی اس نے لیکن میری بیویوں میں یہ بات بھی تھی کہ لڑتی جھگڑتی بالکل نہیں تھی آپس میں مل جل کر رہتی تھی پھر میں نے شادی کے معاملے میں اب تک کم عمر لڑکی کا انتخاب نہیں کیا تھا میری باقی کی تین بیویاں بھی اچھی عمر کی تھی کوئی یتیم تھی تو کوئی بے سہارا میں نے شادی ایسی لڑکیوں سے کی تھی تاکہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد لیکن قسمت کا بھی عجیب کھیل تھا کہ چاروں ہی بیویوں میں مسئلہ تھا لیکن مجھ میں نہیں میں بے حد پریشان تھا کسی بھی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن دوسرا راستہ جو اکمل نے بتایا تھا اسے بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا لیکن بہت سوچ و بچار کے بعد آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ اکمل کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لیے میں اس کے ساتھ کوٹھے پر آ گیا لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا پھر اس کوٹھے پر رکا نہیں اکمل مجھے پکارتا رہ گیا پوچھتا رہ گیا کہ فیاض تمہیں ہوا کیا ہے لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تیز تیز قدموں سے اس بازار حسن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا میں نے اکمل کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا ڈرائیور سے کہا کہ گھر چلے پورا راستہ میں نے بے چینی سے کاٹا تھا ایک پل مجھے چین نہیں آیا تھا میں آج کسی بھی بیوی کے کمرے میں نہیں جا پایا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگرٹ پیتا رہا آدھی رات بیٹھ گئی تھی اور میرے دماغ کی کھولن بڑھنے لگی تھی جب میری پہلی بیوی ڈرائنگ روم میں آگئے مجھے کہنے لگی فیاض کیا بات ہے سوئے نہیں آپ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر نفی میں سر ہلا دیا وہ میرے پاس بیٹھ گئے کہنے لگی فیاض کیا پریشانی ہے آپ کو میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا میرا پچھلے پچھس سال کا ساتھ تھا وہ اب بیمار رہنے لگی تھی میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے کہنے لگی مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں ہے میرے پیٹ میں بنی رسولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں جانتا تھا کہ وہ چند ماہ کی مہمان ہے اسی لیے اب سارا وقت میں اسی کے پاس گزارتا تھا میرے کندے پر اس نے سر رکھا تو میں نے بھی اسے اپنے حسار میں لے لیا میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤ وہاں تمہارا علاج کرواؤں میری بات پر وہ کہنے لگی کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وقت گزر چکا ہے میرے علاج کا بس آپ میری خواہش پوری کر دیں مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں اس کی بات پر میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا وہ کہنے لگی میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہلوں گی لیکن میں مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے مہنور کا چہرہ گھومنے لگا میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا پہلے ہی تم پر تین سوتنے لا چکا ہوں شاید اسی غم میں تم اس بیماری سے دوچار ہو گئی ہو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے میں تو یہ چاہتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائے مگر یہ نہیں پتا تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی بانچ کرتے گا یہ کہہ کر وہ رونے لگی میں نے کہا ایسا کیوں سوچتی ہو اولاد شاید میرے نصیب میں نہیں ہے میری بات سن کر کہنے لگی کہ آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے ہی کی ہے تاکہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو پھر رات کو اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے اس کے موں سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا میری بات پر اس نے گہری سانس لی کہنے لگی وہ چھوڑے میری بات کا جواب دے میں نے کہا میرا دل نہیں مانا کیونکہ وہ طوائف ہے اور پھر بہت کم عمر سی ہے بس اٹھارہ سالہ لڑکی ہے اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر بس طرح سی آ سکتا تھا پتہ نہیں کس کم عمری میں اس بیچاری سے یہ گھٹیا کام لیا جارہا ہے میں اسی لئے وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا وہ لڑکی اٹھارہ سال سے بڑی نہ تھی بے شک بے حد حسین تھی مگر تھی کم عمر اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی بڑی ہوتی میری بیوی کہنے لگی کہ اسی سے نکاح کرنے فیاض اس کی بات میرے لئے غیر متوقع سی تھی میں نے کہا ہوش میں تو ہو تم ایک طوائف کب کسی سے شادی کرتی ہے پھر اس کی مالکن کیوں مجھے یہ قدم اٹھانے دے گی اور پھر وہ بہت چھوٹی ہے اس کے پاس جاتے ہوئے بھی مجھے شرم آئے گی میری بیوی کہنے لگی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کرتے ہیں اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا پھر یہ سوچا کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں کیا خبر اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے اور مہنور بھی اس کوٹھے سے بچ جائے میں اگلے ہی روز کوٹھے پر پہنچ گیا میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی میں نے ایک کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ پر رکھا وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی اور کبھی اس چیک کو پھر کہنے لگی کہ اتنی بڑی رقم کیوں میں نے کہا مجھے مہنور سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ عورت لالچی سی تھی اسی لئے فوراں زمان دے میں نے پہلی بیوی کی خواہش پر اسے طلاق دے دی وہ میرے ہی گھر کے ایک کمرے میں رہنے لگی میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں مہنور سے نکاح کر لیا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نمہ گھر دیکھ رہی تھی کہنے لگی سیٹ بڑا کچھ خرید رکھا ہے اس عمر میں میں اس سے بہت بڑا تھا اسی لئے اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا کیونکہ میں اس کا گاہت نہیں تھا بلکہ شوہر تھا میں نے اپنی تینوں بیویوں سے مہنور کا تعرف کروایا پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے بھی ملوایا آخر میں میں نے اپنی تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑا وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑائی رات کو دیر تک ہمت نہیں ہو رہی تھی میری پہلی تینوں بیویاں باقردار اور نیک صیرت کی مالک تھیں اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا ہمدردی اپنی جگہ لیکن ایک تواف کو بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام تو نہیں ہوتا لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کروا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا میں نے سوچا کہ شاید میری یہ نیکی اللہ کو پسند آ جائے میں اپنی ہمتوں کو مجتمع کر کے کمرے میں گیا تھا اس وقت تک مہنور سو چکی تھی وہ بہت ہی کم عمر سی تھی بے شک میں نے چار شادیاں کی تھی لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکی ان میں سے کوئی بھی نہ تھی میں نے اس پر لہا پڑوا دیا اور خود بھی سو گیا صبح جب میری آنکھ کھلی تو مہنور مجھے ہی حیرت سے دیکھ رہی تھی میں نے رات بھر اسے کچھ نہیں کہا تھا شاید اسی لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی میں اٹھ کر اس سے کہنے لگا کہ وہ ناشتہ کر لے رات کو بھی اس نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا کچھ دیر بعد ہی مہنور بھی باہر آ گئی میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا میری عادت تھی کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالہ ضرور کھلاتا تھا چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ ہی کیا تھا چند دن میں نے مہنور سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں کیا ہاں اس سے اچھے سے بات ضرور کرتا تھا چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ مجھ سے کہنے لگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدہ کیوں تھا میں اس کے موں سے یہ بات سن کر حیران رہ گیا میں نے کہا کہ یہ بات کیوں کی تم نے میں نے تمہیں خریدہ نہیں ہے میں نے تم سے نکاح کیا ہے مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ نکاح سے پہلے ایک کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی تھی مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات کا بھی صبر نہیں کریں گے اور مجھ سے اپنے پیسے وصولنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے تو اس کی بات پر مجھے شدت سے غصہ آنے لگا اگر وہ مزید ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے موہ پر تھپڑ مار دیتا لیکن وہ چپ ہو گئی میں نے کہا تم میری بیوی ہو سمجھی کوئی بازارو نہیں ہو آئندہ ایسی بات مت کرنا مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ بلند ہوا تھا مجھے یوں غصے میں دیکھ کر وہ تز بزب کا شکار ہوئی تھی کہنے لگی ہم سب سے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں صاحب میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے ہی روپ دیکھے ہیں نوچ کھانے والے جنون اور بربریت کا نشانہ بنانے والے بھوکے کتوں جیسے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مرد ہو جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا مجھے حیرت ہوئی تھی ورنہ مجھے تو تیز بخار میں بھی کسی مرد نے کبھی نہیں بکشا یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بھری کہ تیرے بخار کا لحاظ کریں یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے پھر اس نے اپنے بازو سے کمیز اوپر کی اس کا بازو بری طرح سے سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا ایسی بے ہسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں کہنے لگی یہ دیکھو صاحب میرے ساتھ مرد یہ سب کرتے ہیں میں نے تو آج تک مرد کو ایسا ہی دیکھا ہے لیکن تو نا جانے کیسا ہے سب میں الگ ہے مجھے خرید کر بھی تو نے مجھے استعمال نہیں کیا میں نے کہا تم میری بیوی ہو اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور تم تو ہو بھی کم عمر اور نازک پا رہا تھا کہ تمہارے پاس آؤں کیسے بہرحال ایک ہی رات میں مہنور کی سنگت نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا تھا اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل کن چھوری سے کٹا تھا اٹھارہ سالہ لڑکی کے ساتھ جو ستم کیے گئے تھے بلکل غیر انسانی تھے بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ مہنور کے گھاؤ بھی بھرنے لگے وہ مجھ سے کہتی تھی کہ آپ نے مجھ جیسی بدکار کو نکاح کے رشتے سے موتبر بنا دیا وہ میرے اخلاق اور محبت سے بہت متاثر ہو گئی تھی آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی تھی وہ مجھ سے عدب سے بات کرنے لگی تھی میری شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے وہ خوشی ملی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھی مہنور امید سے ہو گئی تھی مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر ادا کرنے لگا نو ماہ تک میں نے مہنور کا بہت خیال رکھا تھا اسے بستر سے پاؤں بھی نیچے نہیں اتارنے دیا تھے لیکن جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا جب لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تو بے حد پریشان تھی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو یہ سن کر میرے ہوش اڑ گیا مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی لیکن میرے سامنے ایک آزمائش سے کھڑے ہو گئی تھی اس وقت میری حالت کیا ہو سکتی تھی یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس پر یہ سب کچھ بیتا ہو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں میں نے کہا آپ ماں کو بچائیں بچے کا اللہ مالک ہے وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلے گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بے شک میری پہلے سے تین بیویاں اور بھی تھی لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا نہیں کہہ سکتا تھا میرے آنسو میرے اختیار میں نہ تھے اسی لیے بہنے لگے کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیوی کیسی ہے وہ کہنے لگی ماں بیٹا دونوں خطرے سے باہر ہے یہی سن کر مجھے حیرت کا جھٹکہ سا لگا میں بہت خوش ہو گیا تھا جب نرس نے میرے کانپتے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگائے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میرے اللہ نے مجھے میرے صبر کا بہترین انام دے دیا تھا بے شک اللہ اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے